دوستو اکثر رات میں کئی لوگوں کی نیند اچانک سے کھل جاتی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ انہیں رات میں کوئی دیکھ رہا ہے یہی جاننے کے لئے وہ جب لائٹ آن کرتے ہیں تو انہیں وہاں پہ کچھ دکھائی نہیں دیتا اور ایسا ہم سبھی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن صرف سوچئے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو اور وہ لائٹ آن کرنے اٹھے اور اس اپنے بیٹ کے پاس کوئی بیٹھا ہوا دکھائی دے تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں در ریک کے بارے میں دوستو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے سن 2003 کی گرمیوں سے جب نورٹ اسٹرن یونیٹر سٹیٹس کی میڈیا نے در ریک کے بارے میں ایک سٹوری گور گی اور انہوں نے بتایا کہ ریک ایک انسان جیسا جنتو ہے لیکن وہ انسان ہے نہیں لیکن اس کے بارے میں زیادہ انفرومیشن نہیں بچھی کیونکہ آن لائن جتنی بھی انفرومیشن ریک کے بارے میں تھی وہ کسی رہسے میں ہی طریقے سے ڈیلیٹ ہو گئی یہ بات ہے نیو یورک کے گاؤں جیسے علاقے کی جہاں پہ کئی چشمدید گواہوں نے در ریک کے بارے میں سٹوری بتائی اور وہ سبھی سٹوری بتاتے وقت کافی ڈرے ہوئے تھے اور ان میں سے زیادہ سٹوری اب ریکارڈز میں نہیں ہے وہ بھی کسی رہسے میں ہی طریقے سے ڈیلیٹ ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود وہ ان کی میموریز پہ کبزہ کر کے بیٹھا ہوا ہے لیکن آگے چل کے سن دوزار چھے میں در ریک کے بارے میں تقریباً دور درجن ڈاکیومنٹس میرے اور جس سے پتا چاہا کہ ریک باروی سنچری سے لے کے اب تک کئی بار دکھائی دی چکا ہے اور جن بھی لوگوں نے اسے دیکھا ہے انہوں نے کچھ ملتی جلتی سٹوری ہی بتائی ہے تو دوستو آج میں ان میں سے ہی ایک سٹوری کے بارے میں بات کرنے والا ہوں تو جس سٹوری کے بارے میں آپ سے بات کرنے والا ہوں وہ سٹوری ایک عورت سے جڑی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ تقریباً تین سال پہلے وہ اپنی فیملی کے ساتھ نائیگرہ فالز میں ایک ٹرپ کے لئے گئی تھی اور جب چار جولائی کو وہ دن بھر ڈرائیونگ کرنے کے بعد جب گھر پہنچے تو وہ صحیح میں کافی زیادہ تھک چکے تھے وہ بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بیڈروم میں سلایا اور کھود آ کے اپنے پتی کے ساتھ سو گئی کیونکہ وہ سب ہی کافی زیادہ تھک چکے تھے اور اسی رات تقریباً چار بجے کے قریب ان کی ہلکی سی نیند کھلی اور جب انہوں نے سوچا کہ ان کے پتی واشروم گئے ہیں تو انہوں نے چدر کو اپنی طرف کھیچا جس وجہ سے ان کے پتی کی نیند کھل گئی اور انہوں نے پتا چلا کہ وہ واشروم نہیں گئے تھے انہوں نے اپنے پتی سے سوری گا اور بولا کہ انہیں لگاتا کہ وہ واشروم گئے ہیں اس وجہ سے اس نے چدر کھیچی تھی یہ تو بڑی نارمل سی بات ہے اسی سمیں ان کے پتی نے جب انگڑائی لی تو ان کے پتی نے گلتی سے انہیں لات مار دی اور اسی سمیں انہیں پکڑ بھی لیا اور کچھ نہیں بولا کچھ سمیں تک اندھیرے میں دیکھنے کے بعد انہیں یہ پتا چلا کہ ان کی نیند کیوں کھلی تھی اور انہوں نے اس چیز کا ریزن ٹب ملا جب انہوں نے اپنے پیروں کے پاس دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بیٹ کے پاس کوئی بیٹھا ہوا تھا اور انہیں ہی دیکھ رہا تھا دور سے دیکھنے پہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے بلکل بھی کپڑے نہیں پہنے یا پھر وہ ایک بڑے سے بینہ بالو والے ڈاگ جیسا لگ رہا تھا اور جیسے وہ بیٹھا ہوا تھا اسے دیکھ کے انہیں بلکل بھی اچھا نہیں لگا ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا پھر کسی کار سے اس کی ٹکر ہو گئی ہے وہ عورت بتاتی ہی کہ اسے دیکھ کے وہ پہلے تو بالکل بھی نہیں ڈلی تھی انہیں اس کی زیادہ فکر ہو رہی تھی اور وہ اس کی مدد کرنا چاہتی تھی اس سمیے بھی ان کے پتی سو رہے تھے اور جب انہوں نے اس جنتو کو پھر سے دیکھا تو وہ دھیری دھیری ان کے پاس آنے لگ گیا اور ان کے بیٹ کے دوسری سائیڈ پہ آ گیا جہاں پہ ان کے پتی سو رہے تھے اور جب وہ اسے دیکھ رہی تھی اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ ریالیٹی ہے یا پھر سپنا اتنے میں ہی وہ جلدی سے ان کے پتی کے موں کے پاس آ گیا اور وہ ان سے صرف ایک ہی فٹ دور تھا وہ جنتو تقریباً تیس سیکنڈ کے لئے شانتی سے وہیں بیٹھا رہا یا پھر شاید صرف پانچ سیکنڈ کے لئے کیونکہ اس سمیں سمیں کافی دھیری دھیرے بیٹھ رہا تھا اور وہ صرف ان کے پتی کو دیکھ رہا تھا اور اسی سمیں اس جنتو نے ان کے پتی کے پیر کا اپنا ہاتھ رکھا اٹھا اور روم سے بھار نکل کے ان کے بچوں کے روم میں بھاگ گیا اور اسی سمیں وہ عورت کافی زیادہ ڈر گئی انہوں نے کافی زور سے چلایا اور جلدی سے لائٹ آن کی اور انہوں نے سوچا کہ انہیں اسے روکنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ ان کے بچوں کو کوئی نقصان پہنچائے وہ جلدی سے ہالوے کی طرف بھاگی اور جو لائٹ انہوں نے بیٹ روم میں جلائی تھی اس وجہ سے وہ ہالوے میں بھی دیکھ پا رہی تھی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ جنتو وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا تقریباً 20 فیٹ دور اور جب اس جنتو نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کے پورے موہ پہ خون ہی خون لگا ہوا تھا انہوں نے جلدی سے ہالوے کی لائٹ جلائی اور جب ہی وہ جنتو بھاگتا ہوا سیڑیوں سے نیچے چلا گیا اتنے میں وہ اور ان کے پتی اپنی بیٹی کی روم میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی کو کافی زیادہ چھوٹ لگی ہوئی تھی اور جب وہ اپنی بیٹی کے پاس پہنچے اور ان کی بیٹی نے جو اپنے آخری شبت کہے وہ تھے کہ اس کا نام ریک ہے وہ اور ان کے پتی جلدی سے اپنی بیٹی کو ہسپیٹل کی طرف لکے گئے لیکن وہ بچ نہیں پائی کیونکہ وہ ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں رہا کرتے تھے تو یہ ایک خبر کافی جلدی فیل گئی اور پولیس کو بھی اس بارے میں پتا چلا اور اسی کے ساتھ ساتھ لوکل نیوز پیپر اور میڈیا نے بھی اس بارے میں کور کیا لیکن یہ سٹوری کبھی بھی پبلش نہیں ہو پائی اس کے بعد سے وہ اس گھر میں کبھی نہیں رہی اور کچھ مہینوں تک وہ اپنے بیٹے جسٹن کے ساتھ اپنے پیرنس کی گھر سے کچھ ہی دور ایک ہوتل میں رہنے لگے اپنی بیٹی کو کھونے کے بعد انہوں نے اس بارے میں اور بھی جاچ پرتال کرنا شروع کیا اور انہیں پتا چلا کہ ساتھ والے ٹاؤن میں ہی ایک اور آدمی ایسا رہتا ہے جس نے ایسا ہی کچھ دیکھا تھا ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور اس آدمی نے بتایا کہ وہ نیو یاک میں دو اور لوگوں کو جانتے ہیں جس کی ملاقات ریک سے ہوئی تھی اور اب ان چار لوگوں نے ملکے انٹرنیٹ پہ در ریک کے بارے میں ڈھونڈنا شروع کر دیا لیکن انہیں اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلا ایک جرنل میں در ریک کے بارے میں ایک انٹری تو ہوئی تھی لیکن اس کے بعد اس پہ اور انفرمیشن نہیں ملی ایک شپ کے لاغ میں بھی دھر ریک کے بارے میں بتایا گیا تھا اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ریک نے انہیں وہاں سے جانے کے لئے بولا تھا لیکن انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ ریک کسی سے دوبارہ ملا ہو سب نے اسے زندگی میں ایک ہی بار دیکھا تھا ابھی بھی وہ عورت چیند کی نیند نہیں سو پاتی ہے جس وجہ سے انہوں نے اپنے روم میں اپنے بیٹ کے پاس ایک ڈیجیٹل ریکارڈر لگا دیا ہے اور اسے وہ رات بھر چلا چھوڑ دیتی ہے پہلے دو ہفتے تو وہ ایسے ہی چلتا رہا اور وہ روز صبح اٹھ کے کیمرہ کی ریکارڈنگز دیکھا کرتی ہے پہلے دو ہفتے کی ریکارڈنگ دیکھ کے انہیں کچھ الگ نہیں ملا لیکن تیسرے ہفتے کے پہلے دن میں انہوں نے رات میں کچھ الگ سنا اور انہیں پتا چل گیا تھا کہ وہ ریک ہی ہے اور اس دوران بھی انہیں یہ یاد آیا کہ جب وہ ان کے پتی کے پاس بیٹھا تھا تب بھی وہ کچھ کہہ رہا تھا لیکن وہ اسے سمجھ نہیں پائی تھی اور اس سمیں وہ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتی ہیں جس کی زندگی کو ریک نے برباد کر دیا اور انہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ جب وہ سوتی ہیں تو ریک ان کے روم میں ہی رہتا ہے اور بیٹھ کے پاس ہی کئی بیٹھا رہتا ہے جن لوگوں نے بھی در ریک کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی ہائٹ تقریباً چھ فیٹ سے زیادہ ہے لیکن زیادہ تر وہ اپنے گھٹنوں پہ ہی چلتا ہے اس کی کالی کالی آنکھیں ہیں اور اس کا مو جب ہی دکھائی دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے اس کی پوری بوڈی پہ کوئی بھی بال نہیں ہے اور اس لئے وہ اور بھی زیادہ ڈراؤنا دکھتا ہے تو دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے اور اگر آپ ایسی اور بھی ویڈیوز چاہتے ہیں تو آپ میرے کو کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں آپ کے ریکویسٹ پوری کرنے کی کوشش کروں گا تھانکس ہو واشن